اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی کتاب سبز اشتہار پڑھ کر سامین کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اس سے پہلے اس کتاب کا مختصر تعرف پیش خدمت ہے یہ اشتہار مؤلف نے ان نکتہ چینیوں کے جواب میں لکھا جو بعض مخالفین نے بشیر اول کی وفات پر کی مثلا کہ یہ وہی بچہ تھا جس کی نسبت اشتہار 20 فروری سن 1886 عیسوی اور 8 اپریل سن 1886 اور 7 اگست سن 1887 میں یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا اور قومیں اس سے برکت پائیں گے اور اس میں مسلم عود کے نام اور اس سے متعلقہ پیش گوئے کی وضاحت کی گئی ہم نے اس کی کتابت مطبوعہ بار اول سے صفہ باصفہ کرائی ہے جس پر مرہومہ مغفور پیر منظور محمد رضی اللہ عنہ نے اپنے کلم سے لکھا ہے کہ یہ اصل اشتہار ہے جس کی کافی اور پروف خود حضور علیہ السلام نے پڑھے اس اشتہار کا اصل نام حقانی تقریر برواقعہ وفات بشیر ہے لیکن اس کے سبز کاغذ پر تباہ ہونے کی وجہ سے سبز اشتہار کے نام سے مشہور ہو گیا حضرت مسیح عود علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسول کریم الحمدللہ والسلام علی عبادہ اللہ زین استفعہ حقانی تقریر برواقعہ وفات بشیر واضح ہو کہ اس آجز کے لڑکے بشیر احمد کی وفات سے جو سات اگست اٹھارہ سو ستاسی عیسوی روز یک شمبہ میں پیدا ہوا تھا اور چار نومبر اٹھارہ سو اٹھاسی عیسوی کو اسی روز یک شمبہ میں ہی اپنی عمر کے سولویں مہینے میں بوقت نماز صبح اپنے معبود حقیقی کی طرف واپس بلایا گیا عجیب طور کا شور و غوغہ خام خیال لوگوں میں اٹھا اور رنگہ رنگ کی باتیں خویشوں وغیرہ نے کی اور ترہ ترہ کی نافہمی اور کجدلی کی رائیں ظاہر کی گئیں مخالفین مذہب جن کا شیوہ بات بات میں خیانت و افترہ ہے انہوں نے اس بچے کی وفات پر انواع و اقسام کی افترہ گھڑنی شروع کی سو ہر چند ابتدا میں ہمارا ارادہ نہ تھا کہ اس پسرے معصوم کی وفات پر کوئی اشتہار یا تقریر شائع کریں اور نہ شائع کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ کوئی ایسا عمر درمیان نہ تھا کہ کسی فہیم آدمی کی ٹھوکر کھانے کا موجب ہو سکے لیکن جب یہ شورو گوگا انتہا کو پہن گیا اور کچھے اور ابلہ مزاج مسلمانوں کے دلوں پر بھی اس کا مذہر اثر پڑتا ہوا نظر آیا تو ہم نے محض لیلہ یہ تقریر شائع کرنا مناسب سمجھا اب ناظرین پر منکشف ہو کہ بعض مخالفین پسرے متوفی کی وفات کا ذکر کر کے اپنے اشتہارات و اخبارات میں تنس سے لکھتے ہیں کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے نسبت اشتہار 20 فروری 1886 عیسوی و 8 اپریل 1886 عیسوی اور 7 اگست 1887 عیسوی میں یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی بازو نے اپنی طرف سے اختراہ کر کے یہ بھی اپنے اشتہار میں لکھا کہ اس بچے کی نسبت یہ الہام بھی ظاہر کیا گیا تھا کہ یہ بازشاہوں کی بیٹیاں بیانے والا ہوگا یہ بازو نے اپنی طرف سے اختراہ کر کے یہ بھی لکھا تو اس کی تشریح میں حضور حاشیہ میں فرماتے ہیں یہ مفتری لیک رام پشاوری ہے جس نے تینوں اشتہار مندرجہ مطن اپنے اس بات دعویٰ کی غرض سے اپنے اشتہار میں پیش کی ہیں اور سراسر خیانتو سے کام لیا ہے مثلا وہ اشتہار 8 اپریہ 1886 اس وی کا ذکر کر کے اس کی یہ عبارت اپنے اشتہار میں لکھتا ہے کہ اس آجز پر اس قدر کھل گیا کہ لڑکا بہت ہی قریب آنے والا ہے جو ایک مدت حمل تک تجاوز نہیں کر سکتا لیکن اس عبارت کا اگلا فکرہ یعنی یہ فکرہ کہ یہ ظاہر نہیں کیا گیا کہ جو اب پیدا ہوگا یہ وہی لڑکا ہے یا وہ کسی اور وقت میں نو برس کے عرصے میں پیدا ہوگا اس فکرے کو اس نے امدن نہیں لکھا کیونکہ یہ اس کے مدعا کو مذر تھا اور اس کے خیال فاسد کو جڑ سے کارتا تھا پھر دوسری خیانت یہ ہے کہ لیک رام کے اس اشتہار سے پہلے ایک اور اشتہار آریوں کی طرف سے ہمارے تینوں اشتہارات مذکورہ بالا کے جواب میں متبہ چشمہ نور امرت سر میں شائع ہو چکا ہے اس میں انہوں نے صاف اقرار کیا ہے کہ ان تینوں اشتہارات کے دیکھنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ لڑکا جو پیدا ہوا یہ وہی مسلم عود اور عمر پانے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے اس اقرار کا لیک رام نے کہیں ذکر نہیں کیا اب ظاہر ہے کہ آریوں کا پہلا اشتہار لیک رام کے اس اشتہار کی خود بیخ کنی کرتا ہے دیکھو ان کا وہ اشتہار جس کا عنوان حسبحال ان کے یہ ہے کہ ان اللہ لا یحب الماکرین منہو حضور علیہ السلام کی عبارت میں وہیں سے شروع کرتا ہوں حضور فماتے ہیں بعضوں نے اپنی طرف سے افتراہ کر کے یہ بھی اپنے اشتہار میں لکھا کہ اس بچے کی نسبت جے الہام بھی ظاہر کیا گیا تھا کہ یہ بادشاہوں کی بیٹیاں بیانے والا ہوگا لیکن ناظرین پر منکشف ہو کہ جن لوگوں نے یہ نکتہ چینی کی ہے انہوں نے بڑا دھوکہ کھایا ہے یا دھوکہ دینا چاہا ہے اصلح کی کچی ہے کہ ماہ اگست سن 1887 اسوی تک جو پیسر متوفی کی وفات کا مہینہ ہے اس وفات کے مہینے کی تشریف میں لکھتے ہیں کہ یہ سہوے کاتب ہے صحیح بجائے وفات کے پیدائش ہے یہ محترم مولانا جلال الدین شمس صاحب کی طرف سے یہ دسیح ہے سو حضور شماتے ہیں اصل حقیقت جی ہے کہ ماہ اگست سن 1887 اسوی تک جو پیسر متوفی کی وفات کا مہینہ ہے جس قدر اس آجز کی طرف سے اشتہار چھپے ہیں جن کا لیک رام پشاوری نے وجہ ثبوت کے طور پر اپنے اشتہار میں حوالہ دیا ہے ان میں سے کوئی شخص ایک ایسا حرف بھی پیش نہیں کر سکتا جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہو کہ مسلم عود اور عمر پانے والا یہی لڑکا تھا جو فوت ہو گیا ہے بلکہ آٹھ اپریل سن 1886 اسوی کا اشتہار اور نیز سات اگست سن 1887 کا اشتہار کہ جو آٹھ اپریل سن 1886 اسوی کی بنا پر اور اس کے حوالے سے بروز تولد بشیر شائع کیا گیا تھا صاف بتلا رہا ہے کہ ہنوز الہامی طور پر یہ تصفیہ نہیں ہوا کہ آیا یہ لڑکا مسلم عود اور عمر پانے والا ہے یا کوئی اور ہے تعجب کے لیکرم پشاوری نے جوش تحصب میں آ کر اپنے اس اشتہار میں جو اس کی جبلی خصلت بدگوئی اور بدزبانی سے بھرا ہوا ہے اشتہارات مذکورہ کے حوالے سے اعتراض تو کر دیا مگر آنکھیں کھول کر ان تینوں اشتہاروں کو پڑھنا لیا تا جلد بازی کی ندامت سے بچ جاتا نہایت افسوس ہے کہ ایسے دروگ باز لوگوں کو آریوں کے وہ پندت کیوں دروگوئی سے منع نہیں کرتے جو بازاروں میں کھڑے ہو کر اپنا اصول یہ بتاتے ہیں کہ جھوٹ کو چھوڑنا اور تیاغنا اور سچ کو ماننا اور قبول کرنا آریوں کا دھرم ہے پس عجیب بات ہے کہ یہ دھرم کول کے ذریعے سے تو ہمیشہ ظاہر کیا جاتا ہے مگر فیل کے وقت ایک مرتبہ بھی کام میں نہیں آتا افسوس ہزار افسوس اب خلاصہ اکلام یہ کہ ہر دو اشتہار آٹھ اپریل اٹھارہ سو اٹھائسی اور سات اگست سن اٹھارہ سو اٹھاسی مذکورہ بالا اس ذکر و حکائص سے بلکل خاموش ہیں کہ لڑکا پیدا ہونے والا کیسا اور کن صفات کا ہے بلکہ یہ دونوں اشتہار صاف شہادت دیتے ہیں کہ ہنوز یہ عمر الہام کی روح سے غیر منفصل اور غیر مسرح ہے اس کی تشریح میں حضور فماتے ہیں حاشیہ میں عبارت اشتہار آٹھ اپریل سان اٹھارہ سو اٹھائسی اس وی یہ ہے کہ ایک لڑکا بہت ہی قریب ہونے والا ہے جو ایک مدت حمل سے تجاوز نہیں کر سکتا لیکن یہ ظاہر نہیں کیا گیا کہ جو اب پیدا ہوگا یہ وہی لڑکا ہے یا وہ کسی اور وقت میں نو برس کے عرصے میں پیدا ہوگا دیکھو اشتہار آٹھ اپریل سان اٹھارہ سو اٹھائسی اس وی مطبع چشمہ فیض قادری بٹالہ عبارت اشتہار سات اگست سان اٹھارہ سو اٹھائسی اس وی میں یہ ہے اے ناظرین میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ لڑکا جس کے تولد کے لیے میں نے اشتہار آٹھ اپریل اٹھارہ سو اٹھائسی میں پیش گوئی کی تھی وہ سولہ زی قادہ مطابق سات اگست میں پیدا ہو گیا دیکھو اشتہار سات اگست اٹھارہ سو اٹھائسی اس وی مطبعہ وکٹوریا پریس لاہور پس کیا ان تینوں اشتہارات میں جو لے کرم پشاوری نے جوش میں آ کر پیش کی ہیں بو تک بھی اس بات کی پائی جاتی ہے کہ ہم نے کبھی پسرے متوفی کو مسلم مہود اور عمر پانے والا قرار دیا ہے فتفک کرو فتدبرو حضور کی بارت وہیں سے شروع کرتا ہوں ہنوز یہ عمر الہام کی روح سے غیر منفصل اور غیر مسرح ہے ہاں یہ تعریفیں جو اوپر گزر چکی ہیں ایک آنے والے لڑکے کی نسبت عام طور پر بغیر کسی تخصیص و تعیین کے اشتہار بیس فروری سن اٹھارہ سو چھاسی اسوی میں ضرور بیان کی گئی ہیں لیکن اس اشتہار میں یہ تو کسی جگہ نہیں لکھا کہ جو سات اگست سن اٹھارہ سو چھاسی اسوی کو لڑکا پیدا ہوگا وہی مصداق ان تعریفوں کا ہے بلکہ اس اشتہار میں اس لڑکے کے پیدا ہونے کی کوئی تاریخ مندرج نہیں کہ کب اور کس وقت ہوگا پس ایسا خیال کرنا کہ ان اشتہارات میں مصداق ان تعریفوں کا اسی پسر متوفی کو ٹھہرایا گیا تھا سراسر ہٹ دھرمی اور بے ایمانی ہے یہ سب اشتہارات ہمارے پاس موجود ہیں اور اکثر ناظرین کے پاس موجود ہوں گے مناسب ہے کہ ان کو گوھر سے پڑھیں اور پھر آپ یہ انصاف کریں کہ جب یہ لڑکا جو فوت ہو گیا ہے پیدا ہوا تھا تو اس کی پیدائش کے بعد صدحہ خطوط اطراف مختلفہ سے بدین استفسار پہنچے تھے کہ کیا یہ وہی مسلم معود ہے جس کے ذریعے سے لوگ ہدایت پائیں گے تو سب کی طرف یہی جواب لکھا گیا تھا کہ اس بارے میں صفائی سے اب تک کوئی الہام نہیں ہوا ہاں اجتہادی طور پر گمان کیا جاتا تھا کہ کیا تعجب کہ مسلم معود یہی لڑکا ہو اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس پسر متوفی کی بہت سی ذاتی بزرگیاں الہامات میں بیان کی گئی تھیں جو اس کی پاکیزگی روح اور بلندی فطرت اور علووہ استعداد اور روشن جوہری اور سعادت جبیلی کے متعلق تھیں اور اس کی کاملیتیں استعدادی سے علاقہ رکھتی تھیں سوچوں کہ وہ استعدادی بزرگیاں ایسی نہیں تھیں جن کے لئے بڑی عمر پانا ضروری ہوتا اسی باعث سے یقینی طور پر کسی الہام کی بنا پر اس رائے کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا کہ ضرور یہ لڑکا پختہ عمر تک پہنچے گا اور اسی خیال اور انتظار میں سراج منیر کے چھاپنے میں توقف کی گئی تھی تا جب اچھی طرح الہامی طور پر لڑکے کی حقیقت کھل جاوے تب اس کا مفصل اور مبسوط حال لکھا جائے سو تعجب اور نہائیت تعجب کہ جس حالت میں ہم اب تک پسر متوفی کی نسبت الہامی طور پر کوئی کتی رائے ظاہر کرنے سے بکلی خاموش اور ساکت رہے اور ایک ذرا سا الہام بھی اس بارے میں شائع نہ کیا تو پھر ہمارے مخالفوں کے کانوں میں کس نے پھونک مار دی کہ ایسا اشتہار ہم نے شائع کر دیا ہے یہ بھی یاد رہے کہ اگر ہم اس خیال کی بنا پر کے الہامی طور پر ذاتی بزرگیاں پسر متوفی کی ظاہر ہوئی ہیں اور اس کا نام مبشر اور بشیر اور نور اللہ سیب اور چراغ دین وغیرہ اسماع مشتمل کاملیت ذاتی اور روشنی فطرت کے رکھے گئے ہیں کوئی مفصل و مبسوط اشتہار بھی شائع کرتے اور اس میں بہوالہ ان ناموں کے اپنی یہ رائے لکھتے کہ شاید مسلم عود اور عمر پانے والا یہی لڑکا ہوگا تب بھی صاحبان بصیرت کی نظر میں یہ اجتہادی بیان ہمارا قابل اعتراض نہ ٹھہرتا کیونکہ ان کا منصفانہ خیال اور ان کی عارفانہ نگاہ فل فور انہیں سمجھا دیتی کہ یہ اجتہاد صرف چند ایسے ناموں کی صورت پر نظر کر کے کیا گیا ہے جو فی حد ذات ہی صاف اور کھلے کھلے نہیں ہیں بلکہ ذل وجو اور تعویل طلب ہیں سو ان کی نظر میں اگر یہ ایک اجتہادی غلطی بھی متصور ہوتی تو وہ بھی ایک ادنا درجہ کی اور نہائیت کم وزن اور خفیف سی ان کے خیال میں دکھائی دیتی کیونکہ ہر چند ایک غبی اور کوردل انسان کو خدا تعالیٰ کا وہ قانون قدرت سمجھانا بہت مشکل ہے جو قدیم سے اس کے متشابہات وحی اور رویہ اور کشوف اور الہامات کے متعلق ہے لیکن جو عارف اور بابصیرت آدمی ہیں وہ خود سمجھے ہوئے ہیں کہ پیشگوئیوں وغیرہ کے بارے میں اگر کوئی اجتہادی غلطی بھی ہو جائے تو وہ محل نکتہ چینی نہیں ہو سکتی کیونکہ اکثر نبیوں اور علوالعظم رسولوں کو بھی اپنے مجمل مکاشفات اور پیشگوئیوں کی تشخیص و تعیین میں ایسی ہلکی ہلکی غلطیاں پیش آتی رہی ہیں اس کی تشریح میں حضور حاشیہ میں فرماتے ہیں توریت کی بعض عبارتوں سے ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بعض اپنی پیشگوئیوں کے سمجھنے اور سمجھانے میں اجتہادی طور پر غلطی کھائی تھی اور وہ امیدیں جو بہت جلد اور بلا توقف نجات چاب ہونے کے لئے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی وہ اس طرح پر ظہور پذیر نہیں ہوئی تھی چنانچہ بنی اسرائیل نے خلاف ان امیدوں کے صورتحال دیکھ کر اور دل تنگ ہو کر ایک مرتبہ اپنی کمظرفی کی وجہ سے جو ان کی تینت میں تھی کہہ بھی دیا تھا کہ اے موسیٰ و حارون جیسا تم نے ہم سے کیا خدا تم سے کرے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دل تنگی اس کمظرف قوم میں اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ انہوں نے جو جلد مخلصی پا جانے کا اپنے دلوں میں حسب پرائے تقریر موسوی اعتقاد کر لیا تھا اس طرح پر مارزہِ ظہور میں نہیں آیا تھا اور درمیان میں ایسی مشکلات پڑ گئی تھی جن کی پہلے سے بنی اسرائیل کو صفائی سے خبر نہیں دی گئی تھی اس کی وجہ اس کی یہی وجہ تھی اس کی یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان درمیانی مشکتوں اور ان کے طول کھینچنے کے ابتدا میں مصفہ اور صاف طور پر خبر نہیں ملی تھی لہٰذا ان کے خیال کا میلان اجتہادی طور پر کسی قدر اس طرف ہو گیا تھا کہ فیرون بے اون کا آیاتِ بیانات سے جلتر قصہ پاک کیا جائے گا سو خدا تعالی نے جیسا کہ قدیم سے تمام انبیاء سے اس کی سنت جاری ہے پہلے ایام میں خضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابتلاع میں ڈالنے کی غرض سے اور روبِ استغناء ان پر وارد کرنے کے ارادے سے باز درمیانی مقارے ان سے مخفی رکھے کیونکہ اگر تمام آنے والی باتیں اور وارد ہونے والی سعوبتیں اور شدتیں پہلے ہی ان کو کھول کر بتلائی جاتی ہیں تو ان کا دل بکلی قوی اور تمانی اتجاب ہو جاتا پس اس صورت میں اس ابتلاع کی حیرت ان کے دل پر سے اٹھ جاتی جس کا وارد کرنا حضرت کلیم اللہ حضرت کلیم اللہ اور ان کے پیروں پر با مراد ترقی درجاتو سواب آخرت ارادہ الہی میں قرار پا چکا تھا ایسا ہی حضرت مسیح علیہ السلام نے جو جو امیدیں اور بشارتیں اپنے ہواریوں کو اس دنیوی زندگی اور کامیابی اور خوشحالی کے متعلق انجیل میں دی ہیں وہ بھی بظاہر نہایت سہل اور آسان طریقوں سے اور جلد تر حاصل ہونے والی معلوم دیتی تھی اور حضرت مسیح علیہ السلام کے مبشرانہ الفاظ سے جو ابتدا میں انہوں نے بیان کیے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا اسی زمانے میں ایک زبردست بادشاہی ان کی قائم ہونے والی ہے اسی حکمرانی کے خیال پر ہواریوں نے ہتھیار بھی خرید دیئے تھے کہ حکومت کے وقت کام آویں گے ایسا ہی حضرت مسیح علیہ السلام کا دوبارہ اترنا بھی جناب ممدو نے خود اپنی زبان سے ایسے الفاظ میں بیان فرمایا تھا جس سے خود ہواری بھی یہی سمجتے تھے کہ ابھی اس زمانے کے لوگ فوت نہیں ہوں گے اور نہ ہواری پیالے اجل پیئیں گے کہ جو حضرت مسیح پھر اپنی جلالت اور عظمت کے ساتھ دنیا میں تشریف لے آئیں گے اور معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خیال اور رائے اسی پر رائے کی طرف زیادہ جھکا ہوا تھا کہ جو انہوں نے ہواریوں کے ذہن نشین کیا جو اصل میں صحیح نہیں تھا یعنی کسی قدر اس میں اتحادی غلطی تھی اور عجیب تر یہ کہ بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے چار سو نبی نے ایک بادشاہ کی فتح کی نسبت خبر دی اور وہ غلط نکلی یعنی بجائے فتح کے شکست ہوئی دیکھو سلاتین اول باب بائیس آیت انیس مگر اس آجز کی کسی پیشگوئی میں کوئی الہامی غلطی نہیں الہام نے پیش از وقود دو لڑکوں کا پیدا ہونا ظاہر کیا اور بیان کیا کہ بعد لڑکے کم عمری میں فوت بھی ہوں گے دیکھو اشتہار بیس فروری سن اٹھارہ سو چھاسی عیسوی و اشتہار دس جولائی اٹھارہ سو اٹھاسی عیسوی سو مطابق پہلی پیشگوئی کے ایک لڑکا پیدا ہو گیا اور فوت بھی ہو گیا اور دوسرا لڑکا جس کی نسبت الہام نے بیان کیا کہ دوسرا بشیر دیا جائے گا جس کا دوسرا نام محمود ہے وہ اگرچہ اب تک جو یکم دسمبر اٹھارہ سو چھاسی ہے پیدا نہیں ہوا مگر خدا تعالیٰ کے وعدے کے موافق اپنی میاد کے اندر ضرور پیدا ہوگا زمین آسمان تل سکتے ہیں پر اس کے وعدوں کا تلنا ممکن نہیں نادان اس کے الہامات پر ہنستا ہے اور احمق اس کی پاک بشارتوں بر ٹھٹھا کرتا ہے کیونکہ آخری دن اس کی نظر سے پوشیدہ ہے اور انجام کار اس کی آنکھوں سے چھپا ہوا ہے من ہو حضور کی عبارت دوبارہ وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے حاشیہ شروع ہوا تھا حضور فماتے ہیں کیونکہ اکثر نبیوں اور علوالعظم رسولوں کو بھی اپنے مجمل مکاشفات اور پیش گوئیوں کی تشخیص و تعجین میں ایسی ہلکی ہلکی غلطیاں پیش آتی رہی ہیں اور ان کے بیدار دل اور روشن زمیر پیرہو ہرگز ان غلطیوں سے حیرت اور سرگردانی میں نہیں پڑے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ غلطیاں نفس سے الہامات و مکاشفات میں نہیں ہیں بلکہ تعویل کرنے میں غلطی وقوع میں آگئی ہے اب ظاہر ہے کہ جس حالت میں اجتہادی غلطی علماء ظاہر و باطن کی ان کی کسر شان کا موجب نہیں ہو سکتی اور ہم نے کوئی ایسی اجتہادی غلطی بھی نہیں کی جس کو ہم قطعی و یقینی طور پر کسی اجتہار کے ذریعے سے شائع کرتے تو کیوں بشیر احمد کی وفات پر ہمارے کوتا اندیش مخالفوں نے اس قدر زہر اگلا ہے کیا ان کے پاس ان تحریرات کا کوئی کافی و قانونی ثبوت بھی ہے یا نہق بار بار اپنے نفس امارہ کے جذبات لوگوں پر ظاہر کر رہے ہیں اور اس جگہ بعض نادان مسلمانوں کی حالت پر بھی تحجب ہے کہ وہ کس خیال پر وساوس کے دریاء میں ڈالے جاتے ہیں کیا کوئی اشتہار ہمارا ان کے پاس ہے جو ان کو یقین دلاتا ہے کہ ہم اس لڑکے کی نسبت الہامی طور پر قطع کر چکے تھے کہ یہی عمر پانے والا اور مسلمہود ہے اگر کوئی ایسا اشتہار ہے تو کیوں پیش نہیں کیا جاتا ہم ان کو باور دلاتے ہیں کہ ایسا اشتہار ہم نے کوئی شائع نہیں کیا ہاں خدا تعالیٰ نے بعض الہامات میں یہ ہم پر ظاہر کیا تھا کہ یہ لڑکا جو فوت ہو گیا ہے ذاتی استعدادوں میں اعلیٰ درجہ کا ہے اور دنیوی جذبات بکلی اس کی فطرت سے مسلوب اور دین کی چمک اس میں بھری ہوئی ہے اور روشن فطرت اور آلی گوھر اور صدی کی روح اپنے اندر رکھتا ہے اور اس کا نام باران رحمت اور مبشر اور بشیر اور ید اللہ بجلال و جمال وغیرہ اسما بھی ہیں سو جو کچھ خدا تعالیٰ نے اپنے الہامات کے ذریعے سے اس کی صفات ظاہر کی یہ سب اس کی صفات استعداد کے متعلق ہیں جن کے لئے ظہور فرخ فل خارج کوئی ضروری عمر نہیں اس آجز کا مدلل اور معقول طور پر یہ دعویٰ ہے کہ جو بنی آدم کے بچے ترہ ترہ کی قوتیں لے کر اس مسافر خانے میں آتے ہیں خواہ وہ بڑی عمر تک پہنچ جائیں اور خواہ وہ خرد سالی میں فوت ہو جائیں اپنی فطرتی استعدادات میں ضرور باہم متفاوت ہوتے ہیں اور صاف طور پر امتیاز بین ان کی قوتوں اور خسلتوں اور شکلوں اور ذہنوں میں دکھائی دیتا ہے جیسا کہ کسی مدرسے میں اکثر لوگ انہیں بعض بچے ایسے دیکھے ہوں گے جو نہائیت ذہین اور فہیم اور تیز طبعہ اور زود فہم ہیں اور علم کو ایسی جلدی سے حاصل کرتے ہیں کہ گویا جلدی سے ایک صف لپیٹتے جاتے ہیں لیکن ان کی عمر وفا نہیں کرتی اور چھوٹی عمر میں ہی مر جاتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ نہائیت غبی اور بلید اور انسانیت کا بہت کم حصہ اپنے اندر رکھتے ہیں اور موں سے رال ٹپکتی ہے اور وحشی سے ہوتے ہیں اور بہت سے بوڑے اور پیر فرطوت ہو کر مرتے ہیں اور بباعث سخت نالیاکتی فطرت کے جیسے آئے ویسے ہی جاتے ہیں غرد ہمیشہ اس کا نمونہ ہر ایک شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ بعض بچے ایسے کامل الخلقت ہوتے ہیں کہ صدیقوں کی پاکیزگی اور فلسفروں کی دماغی طاقتیں اور عارفوں کی روشن ضمیری اپنی فطرت میں رکھتے ہیں اور ہونہار دکھائی دیتے ہیں مگر اس عالم بے ثبات میں رہنا نہیں پاتے اور کئی ایسے بچے بھی لوگ انہیں دیکھے ہوں گے کہ ان کے لچھن اچھے نظر نہیں آتے اور فراست حکم کرتی ہے کہ اگر وہ عمر پامے تو پرلے درجے کے بد ذات اور شریر اور جاہل اور ناحق شناس نکلیں ابراہیم لختے جگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود سالی میں یعنی سولوے مہینے میں فوت ہو گئے اس کی صفائی استعداد کی تعریفیں اور اس کی صدیقانہ فطرت کی صفت و صنا احادیث کی روح سے ثابت ہے ایسا ہی وہ بچہ بھی جو خود سالی میں حضرت خضر نے قتل کیا تھا اس کی خباست جبلی کا حال قرآن شریف کے بیان سے ظاہر و باہر ہے کفار کے بچوں کی نسبت جو خود سالی میں مر جائیں جو کچھ تعلیم اسلام ہے وہ بھی در حقیقت اسی قائدے کی روح سے ہے کہ بہوجہ اس کے کہ الولد سرلی ابی ہے ان کی استعداد ناکسہ ہیں غرص بالحاز صفائی استعداد اور نورانیت اصل جہر و مناسبت تامائن دینی کے پسرے متوفی کے الہام میں وہ نام رکھے گئے ہیں جو ابھی ذکر کیے گئے ہیں اب اگر کوئی تحکم کی راہ سے کھین تان کر ان ناموں کو عمر دراز ہونے کے ساتھ وابستہ کرنا چاہے تو یہ اس کی سراسر شرارت ہوگی جس کی نسبت کبھی ہم نے کوئی یقینی اور قطعی رائے ظاہر نہیں کیا ہاں یہ سچ ہے اور بالکل سچ کہ ان فضائل ذاتیہ کی تصور کرنے سے شک کیا جاتا تھا کہ شاید یہی لڑکا مسلم عود ہوگا مگر وہ شکی تقریر ہے جو کسی اشتہار کے ذریعے سے شائع نہیں کی گئی ہندووں کی حالت پر سخت تعجب ہے کہ وہ باوصف اس کے کہ اپنے نجومیوں اور جوتشیوں کے موں سے ہزار ہاں ایسی باتیں سنتے ہیں کہ بلاخر وہ سراسر پوچ اور لغو اور جھوٹ نکلتی ہیں اور پھر ان پر اعتقاد رکھنے سے باز نہیں آتے اور ادھر پیش کر دیتے ہیں کہ حساب میں غلطی ہو گئی ہے ورنہ جوتش کے سچا ہونے میں کچھ کلام نہیں پھر باوصف ایسے اعتقادات سخیفہ اور ردیہ کے الہامی پیشگوئیوں پر بغیر کسی سری اور صاف غلطی پکڑنے کے متاسبانہ حملہ کرتے ہیں پھر ہندو پھر ہندو لوگ اگر ایسی بے اصل باتیں موں پر لاویں تو کچھ مزائکہ بھی نہیں کیونکہ وہ دشمن دین ہیں اور اسلام کے مقابل پر ہمیشہ سے ان کے پاس ایک ہی اتھیار ہے یعنی جھوٹ و افترہ لیکن نہائی تاجب میں ڈالنے والا واقعہ مسلمانوں کی حالت ہے باوجود دعوی دینداری اور پرہزگاری اور باوجود اقائد اسلامیہ کے ایسے ہزیانات زبان پر لاتے ہیں اگر ہمارے ایسے اشتہارات ان کی نظر سے گزرے ہوتے جن میں ہم نے قیاسی طور پر پسرے متوفی کو مسلم معود اور عمر پانے والا قرار دیا ہوتا تب بھی ان کی ایمانی سمجھ اور عرفانی واقفیت کا مقتضا یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ ایک اجتہادی غلطی ہے جو کہ کبھی کبھی علماء ظاہر و باطن دونوں کو پیش آ جاتی ہے یہاں تک کہ علوالعظم رسول بھی اس سے باہر نہیں ہیں مگر اس جگہ تو کوئی ایسا اشتہار بھی شائع نہیں ہوا تھا محض دریائے محض دریائے ندیدہ موزہ از پاک شیدہ پر عمل کیا گیا اور یاد رہے کہ ہم نے یہ چند سطریں جو عام مسلمانوں کی نسبہ لکھی ہیں محض سچی ہمدردی کے تقاضے سے تحریر کی گئی ہیں تا وہ اپنے بے بنیاد وساویس سے باز آ جائیں اور ایسا ردی اور فاسد اعتقاد دل میں پیدا نہ کر لیں جس کا کوئی اصل صحیح نہیں ہے بشیر احمد کی وفات پر انہیں وساویس اور اوہام میں پڑھنا ان کی بے سمجھی اور نادانی ظاہر کرتا ہے ورنہ کوئی محل عاویدش و نکتہ چینی نہیں ہے ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ ہم نے کوئی اشتہار نہیں دیا جس میں ہم نے قطع اور یقین ظاہر کیا ہو کہ یہی لڑکا مسلم عود اور عمر پانے والا ہے اور گوہ ہم اتحادی طور پر اس کی ظاہری علامات سے کسی قدر اس خیال کی طرح جھک بھی گئے تھے مگر اسی وجہ سے اس خیالات کے کھلے کھلے طور پر بذریہ اشتہارات اشاعت نہیں کی گئی تھی کہ ہنوز یہ عمر اتحادی ہے اگر یہ اتحاد صحیح نہ ہوا تو عوام الناس جو دکائق و معارف علم الہی سے محض بے خبر ہیں وہ دھوکہ میں پڑ جامیں گے مگر نہائیت افسوس ہے کہ پھر بھی عوام کل آنام دھوکہ کھانے سے بال نہیں آئے اور اپنی طرف سے ہاشیہ چڑھا لئے انہیں اس بات کا ذرا بھی خیال نہیں کہ ان کے اعتراضات کی بنا صرف یہ وہم ہے کہ کیوں اتحادی غلطی وقوع میں آئی ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ اول تو کوئی ایسی اتحادی غلطی ہم سے ظہور میں نہیں آئی ہے جس پر ہم نے قطع اور یقین اور بھروسہ کر کے عام طور پر اس کو شائع کیا ہو پھر بطور تنظل ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی نبی یا ولی سے کوئی پیش گوئی کی تشخیص و تعیین میں کوئی غلطی وقوع میں آ جائے تو کیا ایسی غلطی اس کے مرتبہ نبوت یا ولایت کو کچھ کم کر سکتی ہے یا گھٹا سکتی ہے ہرگز نہیں یہ سب خیالات نادانی و نواقفیت کی وجہ سے بصورت اعتراض پیدا ہوتے ہیں چونکہ اس زمانے میں جہالت کا انتشار ہے اور علوم دینیا سے سخت درجہ کی لوگوں کو لاپروہی ہے اس وجہ سے سیدھی بات بھی الٹی دکھائی دیتی ہے ورنہ یہ مسئلہ بالاتفاق مانا گیا اور قبول کیا گیا ہے کہ ہر ایک نبی اور ولی سے اپنے ان مکاشفات اور پیش گوئیوں کی تشخیص و تعیین میں کہ جہاں خدا تعالی کی طرف سے بخوبی تفہیم نہیں ہوئی غلطی واقع ہو سکتی ہے اور اس غلطی سے ان انبیاء اور اسفیاء کی شان میں کچھ بھی فرق نہیں آتا کیونکہ علم وحی بھی من جملہ علوم کے ایک علم ہے اور جو قائدہ فطرت اور قانون قدرت قوت نظریہ کے دخل دینے کے وقت تمام علوم و فنون کے متعلق ہے اس قائدے سے یہ علم باہر نہیں رہ سکتا اور جن لوگوں کو انبیاء اور اولیاء میں سے یہ علم دیا گیا ہے ان کو مجبوراً اس کے تمام عوارض و لوازم بھی لینے پڑتے ہیں یعنی ان پر یعنی ان پر وارد ہوتے ہیں جن میں سے ایک اتحادی غلطی بھی ہے پس اگر اتحادی غلطی قابل الزام ہے تو یہ الزام جمعی انبیاء اور اولیاء اور علماء میں مشترک ہے یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ کسی اتحادی غلطی سے ربانی پیش گوئیوں کی شان اور شوقت میں فرق آجاتا ہے یا وہ نوے انسان کے لئے چندہ مفید نہیں رہتی یا وہ دین اور دینداروں کے گروہ کو نقصان پہنچاتے ہیں کیونکہ اتحادی غلطی اگر ہو بھی تو محض درمیانی اوقات میں بطور ابتلا کے وارد ہوتی ہے اور پھر اس قدر کسرت سے سچائی کے نور زہور پذیر ہوتے ہیں اور تائیداتِ الٰہیہ اپنے جلوے دکھاتے ہیں گویا ایک دن چڑھ جاتا ہے اور مخاسمین کے سب جگڑے ان سے انفصال پا جاتے ہیں لیکن اس روز روشن کے ظہور سے پہلے ضرور ہے کہ خدا تعالیٰ کے فرستادوں پر سخت سخت آزمائشیں وارد ہوں اور ان کے پیراؤں اور تابعین بھی بخوبی جانچے اور آزمائے جائیں تا خدا تعالیٰ سچوں اور کچوں اور ثابت قدموں اور بزدلوں میں فرق کر کے دکھلا دے ہوئے عشق اول سرکش و خونی بود تا گریض دھر کے بیرونی بود ابتلا جو اوائل حال میں انبیاء اور اولیاء پر نادل ہوتا ہے اور باوجود عزیز ہونے کے ذلت کی صورت میں ان کو ظاہر کرتا ہے اور باوجود مقبول ہونے کے کچھ مردود سے کر کے ان کو دکھاتا ہے یہ ابتلا اس لئے نادل نہیں ہوتا کہ ان کو ظلیل اور خوار اور تباہ کرے یا صفحہ عالم سے ان کا نام و نشان مٹا دے ہوئے کیونکہ یہ تو ہرگز ممکن ہی نہیں کہ خداوند عز و جل اپنے پیار کرنے والوں سے دشمنی کرنے لگے اور اپنے سچے اور وفادار عاشقوں کو ذلت کے ساتھ ہلاک کر ڈالے بلکہ حقیقت میں وہ ابتلاہ کہ جو شیر ببر کی طرح اور سخت تاریکی کی معنی نازل ہوتا ہے اس لئے نازل ہوتا ہے کہ تا اس برگزیدہ قوم کو قبولیت کے بلند مینار تک پہنچاوے اور الہی معارف کے باریک دقیقے ان کو سکھاوے زبور میں حضرت دعود علیہ السلام کی ابتلاہی حالت میں آجزانہ نعرے اس سنت کو ظاہر کرتے ہیں اور انجیل میں آزمائش کے وقت میں حضرت مسیح علیہ السلام کی گریبانہ تذرعات اسی عادت اللہ پر دال ہیں اور قرآن شریف اور احادیث نبویہ میں جناب فخر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت سے ملی ہوئی ابتلاہی حالات اسی قانون قدرت کی تصریح کرتے ہیں اس کی تشریح میں حضور حاشیہ میں فرماتے ہیں زبور میں حضرت دعود علیہ السلام کی دعاوں میں سے جو انہوں نے ابتلاہی حالت میں کی ایک یہ ہے اے خدا تو مجھ کو بچا لے کہ پانی میری جان تک پہنچے ہیں میں گہری کیچ میں دھس چلا جہاں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں میں چلاتے چلاتے تھک گیا میری آنکھیں دھنڈلا گئیں وہ جو بے سبب میرا کینہ رکھتے ہیں شمار میں میرے سر کے بالوں سے زیادہ ہیں اے خداوند رب الافواج وہ جو تیرا انتظار کرتے ہیں میری علیہ شرمندہ نہ ہوں وہ جو تجھ کو ڈھونڈتے ہیں وہ میرے لئے ندامت نہ اٹھائیں وہاں پھاٹک پر بیٹھے ہوئے میری بابت بکتے ہیں اور نشے باز میرے حق میں گاتے ہیں تو میری ملامت کشی اور میری رسوائی اور میری بے حرمتی سے آگاہ ہے میں نے تاکہ کہ کیا کوئی میرا ہمدرد ہے کوئی نہیں میں نے تاکہ کہ کیا کوئی میرا ہمدرد ہے کوئی نہیں دیکھو زبور انتر ایسا ہی حضرت مسیح علیہ السلام نے ابتلاہ کی رات میں جس قدر تضرعات کیے وہ انجیل سے ظاہر ہیں تمام رات حضرت مسیح جاگتے رہے اور جیسے کسی کی جان ٹوٹتی ہے غم و اندو سے ایسی حالت ان پر تاری تھی وہ ساری رات رو رو کر دعا کرتے رہے کتاب وہ بلا کا پیالہ جو ان کے لئے مقدر تھا ٹر جائے اور باوجود اس قدر گریہ و ذاری کے پھر بھی دعا منظور نہ ہوئی کیونکہ ابتلاہ کے وقت کی دعا منظور نہیں ہوا کرتی پھر دیکھنا چاہیے کہ سیدنا و مولانا حضرت فخر الرسل و خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتلاہ کی حالت میں کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں اور ایک دعا میں مناجات کی کہ اے میرے رب میں اپنی کمزوری کی تیری جناب میں شکایت کرتا ہوں اور اپنی بیچارگی کا تیرے آستانے پر گلہ گزار ہوں میری ذلت تیری نظر سے پوشیدہ نہیں جس قدر چاہے سختی کر کہ میں راضی ہوں جب تک تُو راضی ہو جائے مجھ میں بجوز تیرے کچھ قوت نہیں حضور کی عبارت دوبارہ میں وہیں سے شروع کرتا ہوں حضور فماتے ہیں اسی اسی سنت کو ظاہر کرتے ہیں زبور میں حضرت دعوت علیہ السلام کی ابتلائی حالت میں آج زانہ نعرے اس سنت کو ظاہر کرتے ہیں اور انجیل میں آزمائش کے وقت میں حضرت مسیح علیہ السلام کی غریبانہ تذرعات اسی عادت اللہ پر دال ہیں اور قرآن شریف اور احادیث نبویہ میں جناب فخر الرسل کی عبودیت سے ملی ہوئی ابتحالات اسی قانون قدرت کی تسریح کرتے ہیں اگر یہ ابتلاہ درمیان میں نہ ہوتا تو انبیاء اور اولیاء ان مدارج آلیہ کو ہرگز نہ پاسکتے کہ جو ابتلاہ کی برکت سے انہوں نے پا لیے ابتلاہ نے ان کی کامل وفاداری اور مستقل ارادے اور جانفشانی کی عادت پر مہر لگا دی اور ثابت کر دکھایا کہ وہ آزمائش کے زلازل کے وقت کس آلہ درجہ کا استقلال لگتے ہیں اور کیسے سچے وفادار اور عاشق صادق ہیں کہ ان پر آندھیاں چلیں اور سخت سخت تاریکیاں آئیں اور بڑے بڑے زلزلے ان پر وارد ہوئے اور وہ زلیل کیے گئے اور جھوٹوں اور مکاروں اور بے عزتوں میں شمار کیے گئے اور اکیلے اور تنہا چھوڑے گئے یہاں تک کہ ربانی مددوں نے بھی جن کا ان کو بڑا بھروسہ تھا کچھ مدت تک موچ پا لیا اور خدا تعالیٰ نے اپنی مربیانہ عادت کو بیجک بارگی کچھ ایسا بدل دیا کہ جیسے کوئی سخت ناراض ہوتا ہے اور ایسا انہیں تنگی و تکلیف میں چھوڑ دیا کہ گویا وہ سخت مورد غزب ہیں اور اپنے تہیں ایسا خوشک سا دکھلایا کہ گویا وہ ان پر ذرا مہربان نہیں بلکہ ان کے دشمنوں پر مہربان ہے اور ان کے ابتلاعوں کا سلسلہ بہت طول کھینج گیا ایک کے ختم ہونے پر دوسرا اور دوسرے کے ختم ہونے پر تیسرا ابتلاع نادل ہوا غرد جیسے بارش سخت تاریخ رات میں نہایت شدت و سختی سے نادل ہوتی ہے ایسا ہی آزمائشوں کی بارشیں ان پر ہوئیں پر وہ اپنے پکے اور مضبوط ارادے سے باز نہ آئے اور سست اور شکستہ دل نہ ہوئے بلکہ جتنا مسائب و شدائد کا باران ان پر پڑھتا گیا اتنا ہی انہوں نے آگے قدم بڑھایا اور جس قدر وہ توڑے گئے اسی قدر وہ مضبوط ہوتے گئے اور جس قدر انہیں مشکلات راہ کا خوف دلایا گیا اسی قدر ان کی حمد بلند اور شجاعت ذاتی جوش میں آتی گئی بلاخر وہ ان تمام امتحانات سے اول درجہ کے پاس جافتہ ہو کر نکلے اور اپنے کامل صدق کی برکت سے پورے طور پر کامجاب ہو گئے اور عزت اور حرمت کا تاج ان کے سر پر رکھا گیا اور تمام اترازات نادانوں کے ایسے حباب کی طرح مادوم ہو گئے کہ گویا وہ کچھ بھی نہیں تھے غرض انبیاء اور اولیاء ابتلاہ سے خالی نہیں ہوتے بلکہ سب سے بڑھ کر انہی پر ابتلاہ نازل ہوتے ہیں اور انہی کی قوت ایمانی ان آزمائشوں کی برداشت بھی کرتی ہے عوام الناس جیسے خدا تعالیٰ کو شناکت نہیں کر سکتے ویسے اس کے خالص بندوں کی شناکت سے بھی کاثر ہیں بالخصوص ان محبوبانِ الٰہی کی آزمائش کے وقتوں میں تو عوام الناس بڑے بڑے دھوکوں میں پڑ جاتے ہیں گویا ڈوب ہی جاتے ہیں اور اتنا صبر نہیں کر سکتے کہ ان کے انجام سے منتظر رہیں عوام کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ جللہ شانو ہو جس پودے کو اپنے ہاستے لگاتا ہے اس کی شاخ تراشی اسی غرض سے نہیں کرتا کہ اس کو نابوت کر دے ہوئے بلکہ اس غرض سے کرتا ہے کتاب و پودہ پھول اور پھل زیادہ لاوے اور اس کے برگ اور بار میں برکت ہو پس خلاصہ اکلام یہ کہ انبیاء اور اولیاء کی تربیت باطنی اور تکمیل روحانی کے لیے ابتلاع کا ان پر وارد ہونا ضرور یاد سے ہے اور ابتلاع اس قوم کے لیے ایسا لازم حال ہے کہ گویا ان ربانی سپائیوں کی ایک روحانی وردی ہے جس سے یہ شناکت کیا جاتے ہیں اور جس شخص کو اس سنت کے برخلاف کوئی کامیابی ہو وہ استدراج ہے نا کامیابی اور نیز یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نہایت درجے کی بدقسمتی و ناسادتی ہے کہ انسان جلد تر بدزنی کی طرف جھک جائے اور یہ اصول قرار دے دے ہوئے کہ دنیا میں جس قدر خدا تعالیٰ کی راہ کے مدعی ہیں وہ سب مکار اور فریبی اور دکاندار ہی ہیں کیونکہ ایسے ردی اعتقاد سے رفتہ رفتہ وجود ولایت میں شک پڑے گا اور پھر ولایت سے انکاری ہونے کے بعد نبوت کے منصب میں کچھ کچھ تردداد پیدا ہو جائیں گے اور پھر نبوت سے منکر ہونے کے پیچھے خدا تعالیٰ کے وجود میں کچھ دگدگا اور خلجان پیدا ہو کر یہ دھوکہ دل میں شروع ہو جائے گا کہ شاید یہ ساری بات ہی بناوٹی اور بے اصل ہے اور شاید یہ سب اوہام باطلا ہی ہیں کہ جو لوگوں کے دلوں میں جمتے ہوئے چلے آئے ہیں سو اے سچائی کے ساتھ بجان و دل پیار کرنے والو اور صداقت کے بھوکو اور پیاسو یقیناً سمجھو کہ ایمان کو اس آشوب خانے سے سلامت لے جانے کے لئے ولایت اور اس کے لوازم کا یقین نہائیت ضروریات سے ہے ولایت نبوت کے اعتقاد کی پناہ ہے اور نبوت اقرارِ وجودِ باریِ تعالیٰ کے لئے پناہ پس اولیاء انبیاء کے وجود کے لئے سیخوں کی مانند ہیں اور انبیاء خدا تعالیٰ کا وجود قائم کرنے کے لئے نہائیت مستحکم کیلوں کے مشابہ ہیں سو جس شخص کو کسی ولی کے وجود پر مشاہدے کے طور پر معرفت حاصل نہیں اس کی نظر نبی کی معرفت سے بھی کاثر ہے اور جس کو نبی کی کامل معرفت نہیں وہ خدا تعالیٰ کی کامل معرفت سے بھی بے بہرہ ہے اور ایک دن ضرور ٹھوکر کھائے گا اور سخت ٹھوکر کھائے گا اور مجرد دلائلِ اقلیہ اور علومِ رسمیہ کسی کام نہیں آئیں گی اب ہم فائدہِ عام کے لئے یہ بھی لکھنا مناسب سمجھتے ہیں کہ بشیر احمد کی موت ناگہانی طور پر نہیں ہوئی بلکہ اللہ جللہ شانوہو نے اس کے وفات سے پہلے اس آجز کو اپنے الہامات کے ذریعے سے پوری پوری بصیرت بخش دی تھی کہ یہ لڑکا اپنا کام کر چکا ہے اس کی تشریفیں حضور حاشیہ میں بیان فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کی انزالِ رحمت اور روحانی برکت کے بخشنے کے لئے بڑے عظیم و شان دو طریقے ہیں نمبر ایک اول یہ کہ کوئی مسئبت اور غم و اندو نازل کر کے سبر کرنے والوں پر بخشش اور رحمت کے دروازے کھولے جیسا کہ اس نے خود فرمایا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتْنَ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَا اُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ الجلس نمبر دو یعنی ہمارا یہی قانون قدرت ہے کہ ہم مومنوں پر ترہ ترہ کی مصیبتیں ڈالا کرتے تھے اور صبر کرنے والوں پر ہماری رحمت نازل ہوتی ہے اور کامیابی کی راہیں انہی پر کھولی جاتی ہیں جو صبر کرتے ہیں دوسرا طریق انزال رحمت کا ارسال مرسلین و نبیین و آئمہ و اولیاء و خلافاء ہے تا ان کی اقتداء و ہدایت سے لوگ راہ راست پر آ جائیں اور ان کے نمونے پر اپنے تین بنا کر نجات پا جائیں سو خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اس آجز کی اولاد کے ذریعے سے یہ دونوں شک ظہور میں آ جائیں پس اول اس نے قسم اول کے انزال رحمت کے لئے بشیر کو بھیجا تا بشر سابرین کا سامان مومنوں کے لئے تیار کر کے اپنی بشیریت کا مفہوم پورا کرے سو وہ ہزاروں مومنوں کے لئے جو اس کی موت کے غم میں محض للہ شریک ہوئے بطور فرط کے ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کا شفی ٹھہر گیا اور اندر ہی اندر بہت سی برکتیں ان کو پہنچا گیا اور یہ بات کھلی کھلی الہام الہی نے ظاہر کر دی کہ بشیر جو فوت ہو گیا ہے وہ بے فائدہ نہیں آیا تھا بلکہ اس کی موت ان سب لوگوں کی زندگی کا موجب ہوگی جنہوں نے محض للہ اس کی موت سے غم کیا اور اس ابتلاہ کی برداشت کر گئے جو اس کی موت سے ظہور میں آیا غرض بشیر ہزاروں صابرین و صادقین کے لئے ایک شفیقی طرح پیدا ہوا تھا اور اس پاک آنے والے اور پاک جانے والے کی موت ان سب مومنوں کے گناہوں کا کفارہ ہوگی اور دوسری قسم رحمت کی جو ابھی ہم نے بیان کی ہے اس کی تکمیل کے لئے خدا تعالیٰ دوسرا بشیر بھیجے گا جیسا کہ بشیر اول کی موت سے پہلے دس جولائی اٹھارہ سو اٹھاسی کے اشتہار میں اس کے بارے میں پیش گئی کی گئی ہے اور خدا تعالیٰ نے اس آجز پر ظاہر کیا کہ ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا جس کا نام محمود بھی ہے وہ اپنے کاموں میں اولوالعظم ہوگا یخلق اللہ و ماج شاہ اور خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا کہ بیس فروری اٹھارہ سو اٹھاسی اس وی کی پیش گئی حقیقت میں دو سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی اور اس عبارت تک کہ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے پہلے بشیر کی نسبت پیش گئی ہے کہ جو روانی طور پر نزول رحمت کا موجب ہوا اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے اب میں حضور کی عبارت دوبارہ شروع کرتا ہوں جہاں سے یہ حاشیہ شروع ہوا تھا تو حضور فماتے ہیں اب ہم فائدہ عام کے لیے یہ بھی لکھنا مناسب سمجھتے ہیں کہ بشیر احمد کی موت ناگہانی طور پر نہیں ہوئی بلکہ اللہ جللہ شانہو نے اس کی وفات سے پہلے اس آج اس کو اپنے الہامات کے ذریعے سے پوری پوری بصیرت بخش دی تھی کہ یہ لڑکا اپنا کام کر چکا ہے اور اب فوت ہو جاوے گا بلکہ جو الہامات اس پسرے متوفیق کی پیدائش کے دن میں ہوئے تھے ان سے بھی اجمالی طور پر اس کی وفات کی نسبت بو آتی تھی اور مترشہ ہوتا تھا کہ وہ خلق اللہ کے لیے ایک ابتلاء عظیم کا موجب ہوگا جیسا کہ یہ الہام یعنی ہم نے اس بچے کو شاہد اور مبشر اور نظیر ہونے کی حالت میں بیجا ہے اور یہ اس بڑے می کی مانند ہے جس میں ترہ ترہ کی تاریکیاں ہوں اور راد اور برک بھی ہو اور یہ سب چیزیں ان کے دونوں اور یہ سب چیزیں اس کے دونوں قدموں کے نیچے ہیں یعنی اس کے قدم اٹھانے کے بعد جو اس کی موت سے مراد ہے ظہور میں آ جائیں گی سو تاریکیوں سے مراد آزمائش اور ابتلاہ کی تاریکیاں تھیں جو لوگوں کو اس کی موت سے پیش آئیں اور ایسے سخت ابتلاہ میں پڑ گئے جو ظلمات کی طرح تھا اور آیت کریمہ وَعِذَا عَزْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُ کے مصداق ہو گئے اور الہامی عبارت میں جیسا کہ ظلمت کے بعد راد اور روشنی کا ذکر ہے یعنی جیسا کہ اس عبارت کی ترتیب بیانی سے ظاہر ہوتا ہے کہ پسر متوفی کے قدم اٹھانے کے بعد پہلی ظلمت آئے گی اور پھر راد اور برک اسی ترتیب کے روح سے اس پیشگوئی کا پورا ہونا شروع ہوا یعنی پہلے بشیر کی موت کی وجہ سے ابتلاہ کی ظلمت وارد ہوئی اور پھر اس کے بعد راد اور روشنی ظاہر ہونے والی ہے اور جس طرح ظلمت ظہور میں آ گئی اسی طرح یقینا جاننا چاہیے کہ کسی دن وہ راد اور روشنی بھی ظہور میں آ جائے گی جس کا وعدہ دیا گیا ہے جب وہ روشنی آئے گی تو ظلمت کے خیالات کو بلکل سینوں اور دلوں سے مٹا دے گی اور جو جو اعتراضات غافلوں اور مردہ دلوں کے موں سے نکلے ہیں ان کو نابود اور نابدید کر دے گی یہ الہام جو ابھی ہم نے لکھا ہے ابتدا سے صدحہ لوگوں کو بتفصیل سنا دیا گیا تھا چنانچہ من جملہ سامعین کے مولوی ابو سعید محمد حسین بٹالوی بھی ہیں اور کئی اور جلیل القدر آدمی بھی اب اگر ہمارے موافقین اور مخالفین اسی الہام کے مضمون پر غور کریں اور دکت نظر سے دیکھیں تو یہی ظاہر کر رہا ہے کہ اس ظلمت کے آنے کا پہلے سے جناب الہی میں ارادہ ہو چکا تھا جو بذریہ الہام بتلایا گیا اور صاف ظاہر کیا گیا کہ ظلمت اور روشنی دونوں اس لڑکے کے قدموں کے نیچے ہیں یعنی اس کے قدم اٹھانے کے بعد جو موت سے مراد ہے ان کا آنا ضرور ہے سو اے وہ لوگو جنہوں نے ظلمت کو دیکھ لیا حیرانی میں مت پڑو بلکہ خوش ہو اور خوشی سے اچھ لو کہ اس کے بعد اب روشنی آئے گی بشیر کی موت نے جیسا کہ اس پیشگوئی کو پورا کیا ایسا ہی اس پیشگوئی کو بھی کہ جو بیس فروری کے اختیارات کہ جو بیس فروری کے اختیار میں ہے کہ بعد بچے کم عمری میں فوت ہوں گے بلاخر یہ بھی اس جگہ واضح رہے کہ ہمارا اپنے کام کے اپنے کام کے لیے تمام و کمال بھروسہ اپنے مولا کریم پر ہے اس بات سے کچھ غرض نہیں کہ لوگ ہم سے اتفاق رکھتے ہیں یا نفاق اور ہمارے دعویٰ کو قبول کرتے ہیں یا رد اور ہمیں تحسین کرتے ہیں یا نفرین بلکہ ہم سب سے اراز کر کے اور غیر اللہ کو مردہ کی طرح سمجھ کر اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں گو باز ہم میں سے اور ہماری ہی قوم میں سے ایسے بھی ہیں کہ وہ ہمارے اس طریق کو نظر تحقیر سے دیکھتے ہیں مگر ہم ان کو معذور رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جو ہم پر ظاہر کیا گیا ہے وہ ان پر ظاہر نہیں اور جو ہمیں پیاس لگا دی گئی ہے وہ انہیں نہیں کلن یاملو علا شاکلتے اس محل میں یہ بھی لکھنا مناسب سمجھتا ہوں کہ مجھے بعض اہلِ علم احباب کی ناسحانہ تحریروں سے معلوم ہوا ہے کہ وہ بھی اس آجز کی یہ کاروائی پسند نہیں کرتے کہ برکاتِ روحانیاں اور آیاتِ سماویہ کے سلسلے کو جو بذریہِ قبولیتِ ادعیہ و الہامات و مقاشفات تکمیل پذیر ہوتا ہے لوگوں پر ظاہر کیا جائے بعض کی ان میں سے اس بارے میں یہ بحث ہے کہ یہ باتیں ذنی و شکی ہیں اور ان کے ضرر کی امید ان کے فائدہ سے زیادہ تر ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ تمام باتیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ باتیں تمام بنی آدم میں مشترک و متساوی ہیں شاید کسی قدر ادنا کموں بیشی ہو بلکہ بعض حضرات کا خیال ہے کہ قریباً یقصان ہی ہیں ان کا یہ بھی بیان ہے کہ ان امور میں مذہب اور اتقا اور تعلق بلا کو کچھ دخل نہیں بلکہ یہ فطرتی خواس ہیں جو انسان کی فطرت کو لگے ہوئے ہیں اور ہر ایک بشر سے مومن ہو یا کافر سالح ہو یا فاسق کوئی تھوڑی سی کمی بیشی کے ساتھ سادر ہوتے رہتے ہیں یہ تو ان کی کیلو کال ہے جس سے ان کی موٹی سمجھ اور ستی خیالات اور مبلغ علم کا اندازہ ہو سکتا ہے مگر فراست صحیحہ سے مگر فراست صحیحہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ غفلت اور حب دنیا کا کیڑا ان کی ایمانی فراست کو بلکل کھا گیا ہے اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جیسے میزوم کا جزام انتہا کے درجے تک پہنچ کر سکوت آزا تک نوبت پہنچاتا ہے اور ہاتھوں اور پیروں کا گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے ایسا ہی ان کے روحانی آزا جو روحانی قوتوں سے مراد ہیں بابائے سے غلوب محبت دنیا کے گلنے سڑنے شروع ہو گئے ہیں اور ان کا شیوہ فقط ہنسی اور تھٹھا بدزنی اور بدگمانی ہے دینی معارف اور حقائق پر غور کرنے سے بکلی آزادی ہے بلکہ یہ لوگ حقیقت اور معرفت سے کچھ سروکار نہیں رکھتے اور کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے اور ہمارا اصلی کمال کیا ہے بلکہ جیفہ دنیا میں دن رات غرق ہو رہے ہیں ان میں یہ حص ہی باقی نہیں رہی کہ اپنی حالت کو ٹٹولیں کہ وہ کیسی سچائی کے طریق سے گری ہوئی ہے اور بڑی بدقسمتی ان کی یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی اس نہائیت خطرناک بیماری کو پوری صحت خیال کرتے ہیں اور جو حقیقی صحت و تن درستی ہے اس کو بنظر تحوین و استخفاف دیکھتے ہیں اور کمالات ولایت اور قرب الہی کی عظمت بلکل ان کے دلوں پر سے اٹھ گئی ہے اور نومیدی اور حرمان کیسی صورت پیدا ہو گئی ہے بلکہ اگر یہی حالت رہی تو ان کا نبوت پر ایمان قائم رہنا بھی کچھ مارد خطر میں ہی نظر آتا ہے یہ خوفناک اور گری ہوئی حالت جو میں نے بعض علماء کی بیان کی ہے اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ ان روحانی روشنیوں کو تجربے کی روح سے غیر ممکن یا شکی و ذنی خیال کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہنوز بالاستیفاہ تجربہ کرنے کی طرف توجہ نہیں کی اور کامل اور محیط طور پر نظر ڈال کر رائے ظاہر کرنے کا ابھی تک انہوں نے اپنے لئے کوئی موقع پیدا نہیں کیا اور نہ پیدا کرنے کی کچھ پرواہ ہے صرف ان مفسدانہ نکتہ چینیوں کو دیکھ کر کہ جو مخالفین تعصوب آئین نے اس آجز کی دو پیشگوئیوں پر کی بلا تحقیق و تفصیح شک میں پڑ گئے پیشگوئیوں پر کی تفصیل میں حضور حاشیہ میں فرماتے ہیں وہ نکتہ چینیاں یہ ہیں وہ نکتہ چینیاں یہ ہیں کہ آٹھ اپریل اٹھارہ سو چھاسی عیسوی کے احتیار میں اس آجز نے ایک پیشگوئی شائع کی تھی کہ ایک لڑکا اس آجز کے گھر میں پیدا ہونے والا ہے اور اشتہار مذکور میں بتصریح لکھ دیا گیا تھا کہ شاید اسی دفعہ وہ لڑکا پیدا ہو یا اس کے بعد اس کے قریب اس کے قریب حمل میں پیدا ہو سو خدا تعالیٰ نے مخالفین کا خوب سے بات نہیں اور نہ انصافی ظاہر کرنے کے لئے اس دفعہ یعنی پہلے حمل میں لڑکی پیدا کی اور اس کے بعد جو حمل ہوا تو اس سے لڑکا پیدا ہوا اور پیشگوئی اپنے مفہوم کے مطابق سچی نکلی اور ٹھیک ٹھیک وقو میں آگئی مگر مخالفین نے جیسا کہ ان کا قدیمی شیوہ ہے محض شرارت کی راہ سے یہ نکتہ چینی کی کہ پہلی دفعہ ہی کیوں لڑکا پیدا نہیں ہوا ان کو جواب دیا گیا کہ اشتہار میں پہلی دفعہ کی کوئی شرط نہیں بلکہ دوسرے حمل تک پیدا ہونے کی شرط تھی جو وقو میں آگئی اور پیشگوئی نہایت صفائی سے پوری ہو گئی سو ایسی پیشگوئی پر نکتہ چینی کرنا بے ایمانی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے کوئی منصف اس کو واقعی طور پر نکتہ چینی نہیں کہہ سکتا دوسری نکتہ چینی مخالفوں کی یہ ہے کہ لڑکا جس کے بارے میں پیشگوئی 8 اپریر 1886 اسوی کی اشتہار میں کی تھی وہ پیدا ہو کر سگر سینی میں فوت ہو گیا اس کا مفصل جواب اسی تقریر میں مذکور ہے اور خلاصہ جواب یہ ہے کہ آج تک ہم نے کسی اشتہار میں نہیں لکھا کہ یہ لڑکا عمر پانے والا ہوگا اور نہ یہ کہا کہ یہی مسلم عود ہے بلکہ ہمارے اشتہار 20 فروری 1886 اسوی میں بعض ہمارے لڑکوں کی نسبت یہ پیشگوئی موجود تھی کہ وہ کم عمری میں فوت ہوں گے پس سوچنا چاہیے کہ اس لڑکے کی وفات سے ایک پیشگوئی پوری ہوئی یا جھوٹی نکلے بلکہ جس قدر ہم نے لوگوں میں ارہامات شائع کیے اکثر ان کے اس لڑکے کی وفات پر دلالت کرتے تھے چنانچہ 20 فروری 1886 اسوی کے اشتہار کی یہ عبارت کہ ایک خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے یہ مہمان کا لفظ در حقیقت اسی لڑکے کا نام رکھا گیا تھا اور یہ اس کی کم عمری اور جلد فوت ہونے پر دلالت کرتا ہے کیونکہ مہمان وہی ہوتا ہے جو چند روز رہ کر چلا جاوے اور دیکھتے دیکھتے رخصت ہو جاوے اور جو قائم مقام ہو اور دوسروں کو رخصت کرے اس کا نام مہمان نہیں ہو سکتا اور اشتہار مذکور کی یہ عبارت کہ وہ رجد سے یعنی گناہ سے بکولی پاک ہے یہ بھی اس کی سیگر سینی کی وفات پر دلالت کرتی ہے اور یہ دھوکہ کھانا اور یہ دھوکہ کھانا نہیں چاہیے کہ جس پیشگوئی کا ذکر ہوا ہے وہ مسلمعود کے حق میں ہے کیونکہ بذریہ الہام صاف طور پر کھل گیا ہے کہ یہ عبارتیں پسر متوفی کے حق میں ہیں اور مسلمعود کے حق میں جو پیشگوئی ہے وہ اس عبارت سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا پس مسلمعود کا نام الہامی عبارت میں فضل رکھا گیا اور دوسرا نام اس کا محمود اور تیسرا نام اس کا بشیر ثانی بھی ہے اور ایک الہام میں اس کا نام فضل عمر ظاہر کیا گیا ہے اور ضرور تھا کہ اس کا آنا مارز التوا میں رہتا جب تک یہ بشیر جو فوت ہو گیا ہے پیدا ہو کر پھر واپس اٹھایا جاتا کیونکہ یہ سب امور حکمتِ الہیہ نے اس کے قدموں کے نیچے رکھے تھے اور بشیر اول جو فوت ہو گیا بشیر ثانی کے لئے بطور ارحاث تھا اس لئے دونوں کا ایک ہی پیشگوئی میں ذکر کیا گیا اب ایک منصف انصافاً سوچ کر دیکھے کہ ہماری ان دونوں پیشگوئیوں میں حقیقی طور پر کونسی غلطی ہے ہاں ہم نے پسلے متوفی کے کملات استعدادیہ الہامات کے ذریعے سے ظاہر کیے تھے کہ وہ فطرتاً ایسا ہے اور ایسا ہے اور اب بھی ہم یہی کہتے ہیں اور فطرتی استعدادوں کا مختلف طور پر بچوں میں پایا جانا عام اس سے کہ وہ سگر سینی میں مر جامیں یا زندہ رہیں ایک ایسا مسئلہ ہے ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر تمام مذہب کا اتفاق ہے اور کوئی حکماء اور علماء میں سے اس کا منکر نہیں ہو سکتا پس دانا کے لئے کونسی ٹھوکر کھانے کی وجہ ہے ہاں نادان اور احمق لوگ ہمیشہ سے ٹھوکر کھاتے چلے آئے ہیں بنی اسرائیل بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی پر ٹھوکر کھائی کہ یہ شخص تو کہتا تھا کہ فیرون پر عذاب نازل ہوگا تو اس پر تو کچھ عذاب نازل نہ ہوا وہ عذاب تو ہم پر ہی پڑا کہ اس سے پہلے صرف آدھا دن ہم سے مشکت لی جاتی تھے اور اب سارا دن محنت کرنے کا حکم ہو گیا خوب نجات ہوئی حالانکہ یہ دوری محنت اور مشکت ابتلا کے طور پر یہودیوں پر ابتدا میں نازل ہوئی تھے اور انجامکار فیرون کی ہلاکت مقدر تھی مگر ان بے وقوفوں اور شتاب کاروں نے ہاتھ پر سرسوں جمتی نہ دیکھ کر اسے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانا شروع کر دیا اور بدزنی میں پڑ گئے اور کہا کہ اے موسیٰ اور حارون جو کوئی تم نے ہم سے کیا خدا تم سے کرے پھر یہودہ اسکریوتی کی نادانی اور شتاب کاری دیکھنی چاہیے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئیوں کے سمجھنے میں نہائیت سخت ٹھوکر کھائی اور خیال کیا کہ یہ شخص بادشاہ ہو جانے کا دعویٰ کرتا تھا اور ہمیں بڑے بڑے مراتب تک پہنچاتا تھا مگر یہ ساری باتیں جھوٹ نکلیں اور کوئی پیشگوئی اس کی سچی نہ ہوئی بلکہ فقر و فاقہ میں ہم لوگ مر رہے ہیں بہتر ہے کہ اس کے دشمنوں سے مل کر پیٹ بھریں سو اس کی جہالت اس کی ہلاکت کا مجبوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئیاں اپنے وقتوں میں پوری ہو گئیں سو نبیوں کا ان نادان مقذبین کی تقدیب سے کیا نقصان ہوا جس کا اب بھی اندیشہ کیا جائے اور اس اندیشہ سے اور اس اندیشہ سے خدا تعالیٰ کی پاک کار روائیوں کو بند کیا جائے یقیناً سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ مسلمان کہلا کر اور کلمہ گو ہو کر جلدی سے اپنے دل میں وساویس کا زخیرہ کٹھا کر لیتے ہیں وہ انجام کار اسی طرح رسوہ اور زلیل ہونے والے ہیں جس طرح نالائک اور قج فہم جہودی اور جہودہ اسکریوتی رسوہ اور زلیل ہوئے فتہ دبر یا علی الالباب من ہو اب دوبارہ میں حضور کی اس عبارت کو پڑھنا شروع کرتا ہوں صرف ان مفسدانہ نکتہ چینیوں کو دیکھ کر کہ جو مخالفین تأصب آئین نے مخالفین تأصب آئین نے اس آجز کی دو پیشگوئیوں پر کی ہیں بلا تحقیق و تفتیش شک میں پڑ گئے اور ولایت اور قربت الہیہ کی روشنیوں اور ولایت اور قربت الہیہ کی روشنیوں کے بارے میں ایک ایسا اعتقاد دل میں جمع لیا کہ جو خوشک فلسفہ اور قرآنہ نیچریت کے قریب قریب ہے انہیں سوچنا چاہیے تھا انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ مخالفین نے اپنی تقذیب کی تائید میں کونسا ثبوت دیا ہے پھر اگر کوئی ثبوت نہیں اور نیری بک بک ہے تو کیا فضول اور بے بنیاد افتراؤں کا اثر اپنے دلوں میں ڈال لینا اکلمندی یا ایمانی وساکت میں داخل ہے اور اگر فرض محال کے طور پر کوئی اجتہادی غلطی بھی پیشگوئی کے متعلق اس آجز سے ظہور میں آتی یعنی قطع اور یقین کے طور پر اس کو کسی اشتہار کے ذریعے سے شائع کیا جاتا تب بھی کسی دانا کی نظر میں وہ محل عاویزش نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ اجتہادی غلطی ایک ایسا عمر ہے جس سے انبیاء بھی باہر نہیں ماں سواء اس کے یہ آجز اب تک قریب سات ہزار مکاشفاتِ صادقہ اور الہماتِ صحیحہ سے خدا تعالی کی طرف سے مشرف ہوا ہے اور آئندہ اجائباتِ روحانیہ کا ایسا بے انتہا سلسلہ جاری ہے کہ جو بارش کی طرح شب و روز نازل ہوتے رہتے ہیں پس اس صورت میں خوش قسمت انسان وہ ہے کہ جو اپنے تئی با صدق جو اپنے تئی با صدق و صفا اس ربانی کار خانے کے حوالے کر کے آسمانی فیوز سے اپنے نفس کو متمتے کرے اور نہایت بدقسمت وہ شخص ہے جو اپنے تئی ان انوار و برکات کے حصول سے لا پروار رکھ کر بے بنیاد نکتہ چینیاں اور جاہلانہ رائے ظاہر کرنا اپنا شیوہ کر لے وے میں ایسے لوگوں کو محض للہ متنبع کرتا ہوں کہ وہ ایسے خیالات کو دل میں جگہ دینے سے حق اور حق بینی سے بہت دور جا پڑے ہیں اگر ان کا یہ قول سچ ہو کہ الہمات اور مقاشفات کوئی ایسی امدہ چیز نہیں ہے جو خاص اور عوام یا کافر اور مومن میں کوئی امتیاز بیان پیدا کر سکے تو سالکوں کے لئے یہ نہایت دل توڑنے والا واقعہ ہوگا میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہی ایک روحانی اور اعلی درجے کی اسلام میں خاصیت ہے کہ سچائی سے اس پر قدم مارنے والے مقالمات خاصا مقالمات خاصا الہیہ سے مشرف ہو جاتے ہیں اور قبولیت کے انوار جن میں ان کا غیر ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا ان کے وجود میں پیدا ہو جاتے ہیں یہ ایک واقعی صداقت ہے جو بے شمار راست بازم پر اپنے ذاتی تجارب سے کھل گئی ہے ان مدارجِ آلیہ پر وہ لوگ پہنچتے ہیں کہ جو سچی اور حقیقی پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں اور نفسانی وجود سے نکل کر ربانی وجود کا پیراہن پہن لیتے ہیں یعنی نفسانی جذبات پر موت وارد کر کے ربانی تحاد کی نئی زندگی اپنے اندر حاصل کرتے ہیں ناکس الحالت مسلمانوں کو ان سے کچھ نسبت نہیں ہوتی پھر کافر اور فاسق کو ان سے کیا نسبت ہو ان کی یہ کاملیت ان کی صحبت میں رہنے سے طالب حق پر کھلتی ہے اسی غرض سے میں نے اتمام حجت کے لیے مختلف فرقوں کے سرگروہوں کی طرف اجتہارات بھیجے تھے اور خط لکھے تھے کہ وہ میرے اس دعوے کی آزمائش کریں اگر ان کو سچائی کی طلب ہوتی تو وہ صدقے قدم سے حاضر ہوتے سو ان میں سے کوئی ایک بھی بس صدق کے قدم حاضر نہ ہوا بلکہ جب کوئی پیش گوئی ظہور میں آتی رہی اس پر خاک ڈالنے کے لیے کوشش کرتے رہے اب اگر ہمارے علماء کو اس حقیقت کے قبول کرنے اور ماننے میں کچھ تعمل ہے تو غیروں کے بلانے کی کیا ضرورت پھر یہی ہمارے احباب جن میں بعض فاضل اور عالم بھی ہیں آزمائش کر لیں اور صدق اور صبر سے کچھ مدت میری صحبت میں رہ کر حقیقت حال سے واقف ہو جائیں پھر اگر یہ دعویٰ اس آجز کا راستی سے معررہ نکلے تو انہی کے ہاتھ پر میں توبہ کر لوں گا ورنہ امید رکھتا ہوں ورنہ امید رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ان کے دلوں پر توبہ اور رجوع کا دروازہ کھول دے گا اور اگر وہ میری اس تحریر کے شائع ہونے کے بعد میرے دعاوی کی آزمائش کر کے اپنی رائے کو بپائے صداقت پہنچا دیں تو ان کی ناسحانہ تحریروں کے کچھ مانے ہوں گے اس وقت تک تو اس کے کچھ بھی مانی نہیں بلکہ ان کی محجوبانہ حالت قابل رحم ہے میں خوب جانتا ہوں کہ آج کل کے اقلی خیالات کے پرزور بخارات نے ہمارے علماء کے دلوں کو بھی کسی قدر دبا لیا ہے کیونکہ وہ ضرورت سے زیادہ انہی خیالات پر زور دے رہے ہیں اور تکمیل دین و ایمان کے لئے انہی کو کافی وافی خیال کرتے ہیں اور ناجائز اور ناغوار پیرائیوں میں روحانی برکات کی تحقیر کر رہے ہیں اور میں خیال کرتا ہوں کہ یہ تحقیر تکلف سے نہیں کرتے بلکہ فلوا کے ان کے دلوں میں ایسا ہی جم گیا ہے اور ان کی فطرتی کمزوری اس نزلے کو قبول کر گئی ہے روحانی روشنی کی چمک نہایت ہی کم اور خوشک لفاظی بہت سی بھری ہوئی ہے اور اپنی رائے کو اس قدر صاحب خیال کرتے اور اس کی تعاید میں زور دیتے ہیں کہ اگر ممکن ہو تو روشنی حاصل کرنے والوں کو بھی اس تاریخی کی طرف کھینچ لامیں ان علماء کو اسلام کی فتح سوری کی طرف تو ضرور خیال ہے مگر جن باتوں میں اسلام کی فتح حقیقی ہے ان سے بے خبر ہیں اسلام کی فتح حقیقی اس میں ہے کہ جیسے اسلام کے لفظ کا مفہوم ہے اسی طرح ہم اپنا تمام وجود خدا تعالی کے حوالے کر دیں اور اپنے نفس اور اس کے جذبات سے بکلی خالی ہو جائیں اور کوئی بت ہوا اور ارادہ اور مخلوق پرستی کا ہماری راہ میں نہ رہے اور بکلی مرضیات الہیہ میں مہب ہو جائیں اور بعد اس فنا کے وہ بکا ہم کو حاصل ہو جائے جو ہماری بصیرت کو ایک دوسرا رنگ بکشے اور ہماری معرفت کو ایک نئی نورانیت عطا کرے اور ہماری محبت میں ایک جدید جوش پیدا کرے اور ہم ایک نئے آدمی ہو جائیں اور ہم ایک نئے آدمی ہو جائیں اور ہمارا وہ قدیم خدا بھی ہمارے لئے ایک نیا خدا ہو جائے یہی فتح حقیقی ہے جس کے کئی شعبوں میں سے ایک شعبہ مقالمات الہیہ بھی ہیں اگر یہ فتح اس دمانے میں مسلمانوں کو حاصل نہ ہوئی تو مجرد اقلی فتح انہیں کسی منزل تک پہنچا نہیں سکتی میں یقین رکھتا ہوں کہ اس فتح کے دن نزدیک ہیں خدا تعالیٰ اپنی طرف سے یہ روشنی پیدا کرے گا اور اپنے ضعیف بندوں کا عمرسگار ہوگا تبلیغ میں اس جگہ ایک اور پیغام بھی خلق اللہ کو عموما اور اپنے بھائی مسلمانوں کو خصوصا پہنچاتا ہوں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ حق کے طالب ہیں وہ سچا ایمان اور سچی ایمانی پاکیزگی اور محبت مولا کا راہ سکھنے کے لئے اور گندی زیست اور کاہلانہ اور غدارانہ زندگی کے چھوڑنے کے لئے مجھ سے بیعت کریں پس جو لوگ اپنے نفسوں میں کسی قدر یہ طاقت پاتے ہیں انہیں لازم ہے کہ میری طرف آمیں کہ میں ان کا غم خار ہوں گا اور ان کا بار ہلکہ کرنے کے لئے کوشش کروں گا اور خدا تعالیٰ میری دعا اور میری توجہ میں ان کے لئے برکت دے گا بشرتے کہ وہ ربانی شرائط پر چلنے کے لئے بدل و جان تیار ہوں گے یہ ربانی حکم ہے جو آج میں نے پہنچا دیا ہے اس بارے میں عربی الہام یہ ہے ازا عظمت فتوکل علی اللہ وسنائل فلک بے آیوننا ووحینا اللذین یباجئونکا انما یباجئون اللہ ید اللہ فوق اہدیہم والسلام علی من اتبا الحدا المبلغ خاکسار غلام احمد اوفیہ انہو یکم دسمبر سان اٹھارہ سو اٹھاسی عیسوی مطبوع الریاض ہند پریس امرت سر